حضرت علی شیرِ خدا دنیا کیا جانے مولا علی کررم اللہ تعالی و عجل کریم وہ ایک شخصیت ہیں اوہ بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے کچھ کچھ بہاریں دیکھ کے آئے کچھ بہاریں یہاں دیکھی کچھ چڑتی جوانی میں آئے علیہ والمرتدہ شیرِ خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی میں دس سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا دس سال کا منو عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دی نو دے کھیڑا پول دیاں پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے بکھنے نو پھر او دی یہاں دے چلون دے آئیں ڈول گئی نو اے درشاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نو حضرت علی شیرِ خدا واقعہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں تورش پائی حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے سرکار کا نکاہ ہو گیا حضرت خدیضت القبرا کے پاس تشریف لے گئے کہت آ گیا مکہ مکرمہ میں غربت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے حضرت عباس کے پاس گئے کہنے لگے غربت ہے پریشانی کا عالم ہے حالات دگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑھا ہے چلو چل کے ان کا بوجھ بٹھائیں چلو کہا ٹھیک ہے چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم خدمت کریں گے اپنے چچا ذات بانیوں کی اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بٹھ جائے گا حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کہنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے جس کو دل کرے لے جاؤ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں دوسرا میں لے جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کا پتہ ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے کون فا یا کون تے کالدی گال لے اب سام پہلا پریتر علی فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے حضور سے کہ ریالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں اللہ کرے آپ کو لطفہ ہے اس بات کا لفظ بڑے پیارے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا کچھ چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا ابھی ابھی سات آٹھ سال عمر تھی اللہ کے رسول میرے سہن کے اندر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگتا تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا دوڑ کے میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے آٹھ سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا سینہ مصطفیٰ کے سینے سے